ریکارڈ بن رہے ہیں اور ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں سال دوہزار تیس بولی ووڈ کے لیے بہت لکی ثابت ہوا ہے ایک کے بعد ایک ریکارڈ کے بننے کا سلسلہ جاری ہے اور ٹوٹنے کا بھی جاری ہے یہ کمال کی بات کیونکہ یہ شب سنکیت ہے بھارتی اکنومی کے لیے بھارت کے لیے کیوں یہ بھی بتائیں گے لیکن چلیے شروعات کرتے ہیں میرے نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگلمن رییکٹس یعنی ایڈ در ایڈ جی جی ایم رییکٹس فیلال بات آ رہی ہے باکس آفیس کی اور باکس آفیس پر دھمال کیا ہوا ہے جوان فلم نے جوان فلم پتھان فلم کے ریکارڈ لگاتار توڑتی جا رہی ہے اور جس طرح کمائی کا سلسلہ جاری ہے سوال پوچھا جا رہا ہے کیا باکس آفیس پر نیا ریکارڈ بنے گا کیا پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں یہ دیکھیں 347 کروڑ روپے سمبھاوت کمائی ہے اگر آج کی کمائی کو ملا دیں تو جوان کا ریکارڈ ہے یہ 347 کروڑ روپے یہ چھوٹا موٹا کمائی نمت مانی یہ صرف پہلے ہفتے کی کمائی ہے چھے دن ہوں ابھی ایک دن باقی ہے اور اگر وہ دن بھی مل جائے گا تو یہ ویکنڈ پہلے ویک کی سب سے بڑی کمائی ثابت ہونے جا رہی ہے چلی آگے دیکھتے ہیں اس کے اندر اور دیکھیں یہ دیکھیں اگر ڈے وائز ہم دیکھیں ٹوٹل کلیکشن کی بات کریں انڈیا کے اندر انڈیا نیٹ کے اندر تو پہلے دن کمائے تھے جوان فلمیں قریب قریب 75 کروڑ روپے دوسرے دن کمائے 53 پلس کروڑ روپے مطلب کچھ ہنکلا میں نے اس کو پوائنٹس والے ہٹا دی ہیں سمپل سمپل تاکہ یہ سمجھ میں آسانی سے آئے تیسے دن کمائے تقریبا 77 کروڑ روپے چوتھے دن تقریبا 80 کروڑ روپے سب سے زیادہ کمائی ہوتی سنڈے کا دن تھا پانچوان دن 32 کروڑ روپے چھتا دن سمبھاوی تاج کا دن ملالیں تقریبا 39 کروڑ روپے کی کمائی ہوتی دیکھ رہی ہے تقریبا 39 کروڑ روپے کے آسپاس ہوگی کل ملا کر آنکڑا 347 347 کروڑ نون سٹاپ اب یہ کمائی جاری ہے اور کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم جو شارک خان کے فلم ہے پچھلی شارک خان کے فلم کا ریکارڈ توڑ دے گی اس کی وجہ ہے یہ یہ دیکھئے پہلے ویک میں پتھان فلم نے کتنے کمائے تھے 351 کروڑ روپے کی کمائی ہوتی پتھان کی اور اب دیکھئے جوان فلم اب تک 347 کروڑ روپے کمائی ہوتی آج کو ملا دیں کل کے بھی تقریبا 25 کروڑ اس میں جوڑ دیجئے تو یہ تقریبا تقریبا 375 75 کروڑ کے اس پاس جا کے فلم بیٹھے گی یہ بہت بڑا آنکھڑا ہے بہت بڑا آنکھڑا ہے ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں جب میں نے ڈیٹا آپ کو دکھایا تھا پہلے بھی تو شارک خان کی سٹریٹیجی رہتی ہے سب سے زیادہ کمائی پہلے ہفتے کے اندر پہلے ہفتے کے اندر اتنا کمائی لیتے ہیں کہ باقی سارے ریکارڈز پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ دیکھئے جب ہم نے سارے کی کمائی کا آپ کو منطر دکھایا تھا پہلے ہفتے میں کمائی تھے 351 کروڑ روپے اور باقی سب ملا کے باقی چار ہفتے پانچ ہفتے جتنی فلم چلی ہے سب ملا کے 175 کروڑ روپے ہیں سب سے زیادہ کمائی کری فرسٹ ویک کے اندر اور ویسے ہی اس بار ہوتا نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ کمائی کاریبا 370 375 کروڑ روپے صرف پہلے ہفتے میں آ جائے گی پہلے ہفتے میں پاکٹ میں ہو جائے گی انڈیا نیٹ کے اندر یہ گروس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے انڈیا نیٹ کی بات ہو رہی ہے حالانکہ آپ دیکھیں گے اس میں میکسیم آخڑا ہندی کا ہی ہے تیلگو اور تمیل ملا لیں تو کسی دن بھی شاید 10 کروڑ روپے کی کمائی نہیں ہوئی ہے اس سے نیچے ہی ہوئی ہے تو میکسیم آخڑا یہ بھی ہندی کا ہی ہے اور اب آپ دیکھیں ایک بڑا مہددار آخڑا ہم آپ کے لئے لیکھا ہے اس میں کافی ٹائم بھی لگیا ہے سب سے تیز 300 کروڑ کمانے والی فلمیں کون کون سی ہیں فاسٹس 300 یعنی 300 کروڑ روپے کی جو ریس شروع ہوئی اس ریس میں کون کہاں کھڑا ہے یہ دیکھیں جوان فلم میں یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے صرف 6 دن لگے جوان فلم کو 300 کروڑ انڈیا نیٹ میں پہنچنے میں پتھان کو لگے تھے 7 دن یعنی پتھان فلم کا جو ریکارڈ ہے سات دن کے اندر 300 کروڑ کلیکٹ کرنے کا اس کو توڑ دیا گیا ہے صرف 6 دن کے اندر یہ ریکارڈ برابر کر لیا گیا ہے گدر نے کتنے لیے تھے گدر نے لیے تھے 8 دن گدر کو لگے 8 دن جوان کو لگے 6 دن باہو بلی ٹو کو لگے 10 دن یہ ٹاپ 4 فلم ہے پانچوے فلم کجی ایف ٹو 11 دن لگے تھے اسے دنگل کو 13 دن لگے تھے ٹائگر زندہ ہے 16 دن پی کے 17 دن اور وار 19 دن یہ ٹاپ ٹین فلموں کا آخڑا ہم نے آپ کو دیا ہے ٹاپ ٹین فلمیں جنہوں نے 300 کروڑ کی کمائی کی سب سے تیز ریس میں ہیں آپ دیکھئے ایک مردہ آخڑا لکھا ہے یہ بہت شاندہ آخڑا ہے اور کمائی کی بات جب ہوتی ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک فلم کتنا کماری ہے اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ملٹیپل فلمیں آتی ہیں جیسے اس سال شاروق خان کی آ رہی ہیں سٹارٹنگ میں آئی ایک میڈ میں آئی اور ایک لاس میں آ رہی ہے ڈنکی یہ تین فلمیں آ رہی ہیں اور تین فلم ملا کے ایسا کاروبار جیسا پہلی دو فلموں نے کیا ہے اوپننگ تو انہیں اچھی ملی جائے گی ڈنکی کی اس ساری شہرت کے پیچھے اس لوگ پریئیٹا کے ساتھ میں وہ جو ہائپ پریئیٹ ہے وہ اس کا فائدہ ہونے ڈنکی میں بھی ملے گا اور یاد رکھیں کہ ڈنکی فلم کس کی ہے راجو ہیرانی کی فلم ہے جو سوپر ایٹ فلموں کے لئے مشین کہی جاتے ہیں کہ جو فلم بناتے ہیں سوپر ایٹ ہو جاتی ہے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالتی ہے تو ڈنکی کا انتظار ہے لیکن اس سے پہلے یہ آخلا دیکھئے ایک سال میں سب سے زیادہ کمائی کا ریکارڈ تھا سات سو پچھتر کروڑ روپے کس کے نام تھا اور جوان فلم اور پتھان فلم دونوں کو اگر ملا دیں اب تک آٹھ سو ساٹھ کروڑ روپے کما چکی ہیں صرف دو ہی فلموں سے اور جو یہ آخلا ہے سو کروڑ اس میں ایک سو چالیس کروڑ تو بڑا آرام سے آئے گا تو مطلب ایک ہزار کروڑ دو فلموں کے ذریعے شاروق خان کروس کرنے والے ہیں سال دو ہزار تیس میں یہ آخلا آسان نہیں ہوگا توڑنا کسی کے لئے بھی ورلڈ وائٹ بات کریں تو پچھلے پانس دنوں کے اندر چھتے دن کا آخلا نہیں ہے میرے پاس ابھی تو ورلڈ وائٹ کی بات کریں باکس آفیس کلیکشن پانسو چہتر کروڑ روپے فلم باکس آفیس پر کما چکی ہے اور یہ آخلا ابھی رکا نہیں ہے یہ آخلا بڑھ رہا ہے لگاتار بڑھ رہا ہے تو ایسے میں سوال ہوئی ہے کہ جو پچھلا پتھان کا تھا قریباً ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن تھا ورلڈ وائٹ میں اب یہ فلم اس کو توڑے گی ایسا صاف صاف لگ رہا ہے اور اگر سب سے دیکھیں ورلڈ وائٹ میں سب سے اعداد کماو فلم ہے کون بسی ہیں اس پہ بھی ایک نظرہ مار لیجئے دنگل فلم سب سے اعداد کماو فلم تھی دو ہزار ستر کروڑ روپے کی اس کے بعد بہو بلی ٹو ایک ہزار ساتھ سو اٹھاسی کروڑ روپے آر 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 ایک ہزار دو سو تیس کروڑ روپے KGF2 ایک ہزار دو سو پندرہ کروڑ روپے اور پتھان ایک ہزار پچپن کروڑ روپے اور اب یہ پانچوے نمبر کی جو جگہ ہے یہ آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر لے لے گی جوان یعنی ہم پھر کہہ رہے ہیں پتھان کا ریکارڈ توڑ دے گی پتھان کا ریکارڈ سے آگے نکلے گی اور نیا ریکارڈ قائم کرے گی تو یہ ہے ڈیٹا سارا جس پر نگھا لگی ہوئی ہے اور ابھی بھی جس طرح کا کلیکشن دیکھ رہے ہیں ساتھوں دن بھی ہے مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں 20-25 کروڑ کے قریب کلیکشن کرے گی اگلے ویک سے آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن فلم یہاں نظر آ سکتی ہے ویک در ویک ہافتے در ہفتے فلم کے اندر تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ڈاؤن ہو سکتا لیکن ایک جو سب سے بڑا سوال یہاں بنا ہوا ہے 525 کروڑ ہندی نیٹ کے اندر کمانے کا جو ابھی ریکارڈ نام ہے پتھان فلم کے اور گدر جس کے بہت مزدیک پہنچ چکی ہے اب سوال یہ ہو رہا ہے جو فینس کے اندر ڈسکشن ہے جو فینس چرچہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ گدر فلم پہلے پتھان کا ریکارڈ توڑے گی اور جوان اس سے آگے نکلے گی یا سیدھا جوان ہی پتھان کا ریکارڈ توڑے گی اور گدر کو سیدھا اس سے کمپیٹ کرنا پڑے گا یہ دلچسپ لڑائی ہے دلچسپ آنکھڑا ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے یہ آنکھڑے کہاں تک جاتے ہیں دھیان دکھے گا یہ باکس آفیس کے آنکھڑے ہیں باکس آفیس کے آنکھڑے الانگ لگ سورسز پر تھوڑا اونچنیش ہوتے ہیں لیکن یہاں جو چرچہ ہو رہی ہے وہ آنکھڑوں کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے فینس کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے ہر فینس کو لگتا ہے کہ اس کا سٹار ہی بیسٹ ہے اور ظاہر طور پر ایسا منہ بھی چاہیے اور اسی لڑائی کی وجہ سے ایک ہیلڈی کمپیٹیشن کریئٹ ہوتا ہے بولی ووڈ کے اندر لوگ اپنے فینس کی فلمیں دیکھنے کے لیے امر پڑتے ہیں اور ظاہر طور پر اس کا فائدہ ہوتا ہے جیسا میں نے اپنے اپیسوڈ کے شروعات میں کہا یہ ایک نومی کے لیے بہت اچھا سنکیت ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایک سال کے اندر تین ہزار کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر چکی ہیں ہماری ہندی فلموں کی بات کر رہا ہوں صرف ہندی کے کلیکشن کی بات کر رہا ہوں اور اگر اس کو آپ کر دیں ملٹیپلائی کر دیں ساری بھارتی باشاں کر دیں تو تقریباً چھ ہزار کروڑ کی کمائی ہو جاتی ہے بولی ووڈ جو پچھلے کئی سالوں سے مندی سے جوج رہا تھا جہاں سنیما گھر بند ہونے کی نوبت آ رہی تھی اب سنیما گھر جب چلتا ہے خالی سنیما تو چلتا نہیں ہے اس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ٹیکنیشنز ہوتے ہیں کراکار ہوتے ہیں پھر ان کے مالز جب چلتے ہیں مالز کی چین چلتی ہے پھر اس کے ساتھ میں دکانیں مالز چلتے ہیں تو پوری اکنومی کے لیے شب سنکیت ہے کہ فلمیں آ رہی ہیں نمبر ایک فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں نمبر دو اور فلمیں آنے کا ہنسلہ بڑھ رہا اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے دیکھئے جب گدر فلم آئی تو شارک خان نے بادھائی دی کس کو سنی پاجی کو بادھائی دی کہ آپ بہت اچھی فلم لگی مزہ آیا فلم دیکھ کے ابھی جب شارک خان کے فلم آئی ہے تو اکشہ کمار بادھائی دے رہے ہیں کہ بھائی ہے بہت اچھی فلم لگی اسی طرح آگے بڑھتے رہو یہ ہلدی کمپیٹیشن ہے اور بولی ووڈ میں یہ ہلدی کمپیٹیشن جتنا بڑھے گا اور فلمیں آئے اور سکسیسفل ہوں اور پیسہ جھٹائیں اور اس سے پوری اکنومی کو مدد ملے گی چلنے میں تو میرا یہی کہنا ہے کہ فلمیں آئے چلیں آگے بڑھیں اور سب آگے بڑھیں اتنا ہی میرا کہنا ہے اور اس اپیسوڈ میں فیلال اتنا ہی آپ بتائیے گا ضرور آپ کو یہ اپیسوڈ کیسے لگا اور ہاں اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کریں پلیز 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 ہمارا چینل جنگن من ریاکٹس یعنی ایڈ در ایڈ جے جی ایم ریاکٹس تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو لگاتر مل سکیں نمسکر